بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی موسم بہت ہی خطرناک ہے چیک کریں کہ کتنے کالے بادل آئے میں رکھو رکھو اس کو گاڑی میں رکھو اور ہم نکلنا ہے جی گھر سے یہ موسم چیک کریں جی اور گھر سے نکلنا پڑھ رہا ہے ہمارا پری پلان پلان تھا کیونکہ ٹیلر کے پاس جانا ہے کام لگوانا ہے اگر آج نہ لگوایا تو مسئلہ ہو جائے گا جناب موسم کی حالات چیک کر لیں گاڑی ہماری کل رات سے جو نکلی تھی اس کی وجہ سے بارش کی وجہ سے کافی میرے خراب ہو رہے ہیں ہوا چل رہی ہے اس وقت تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ کس طرف جائیں گے اور کیا کریں گے موسم بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ موسم تو انٹینس انٹینس ہی ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جب جی ملتان میں اپٹ آباد اور سواج جیسا موسم ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں جی کتے خوبصورت موسم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارش ہو جائے گی ہمیں رستے میں لیکن ہم لوگ اس کو سکپ نہیں کر سکتے تھے اس کام کو کیونکہ ٹائم کم ہے میرا ایک دن ہوتا ہے جب میں نے پارسل نکالنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے پہلے میں نے سٹچنگ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر ٹیلر کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ مجھے ٹائم پر دے گا نہیں وہ میرا پارسل نہیں نکلے گا آج لازمی یہ کام کرنا ہے خیر ہے اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلے ہیں بسم اللہ توقع کر کے تو انشاءاللہ دے کے آتے اور پھر آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے لگتا ہے جناب جیسے کوئی سینری ہے کوئی پورٹریٹ ہے ماشاءاللہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگا ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی دیکھیں اتنا خوبصورت موسم کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آج کل کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں میں یہ جو آپ کو باہر نکل کے یہ موسم کی اور اپ ڈیٹ کی جتنی بھی جو ہے ویڈیوز دیتی ہوں یہ آپ کو کیسی لگتی ہیں تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے مجھے کہاں کھوڑیاں میں بھی ہوں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میاں خیر کی بارش پر سائے اللہ میاں سب کو اپنے عفض و امان میں رکھے اللہ تعالی سب کے مال و جان کی حفاظت کرے اس دعا کے ساتھ جی نکلے ہیں چلتے ہیں آگے جرہاں بارش جو ہے کافی تیز شروع ہو چکی ہے چلتے ہیں کافی انٹینس ہیں کالی ہیں برسیں گے تو وہ صحیح ایک دفعہ یہ دیکھر یہ نہر بھی یہاں پر فول ہوئی ہے اور جو ہے کھیت سوکھے میں ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ آج کل ان کی بیجائی بھی ہو رہی ہے تو وہ ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہوتا جا رہا ہے پاکی جن کے پاس کھیت ہوتے ہوں گے ان کے لیے یہ اتنا اچھا بارش تو بس اللہ میاں خیر کی بارش کریں دھیان سے دھیان سے دھیان سے ساتھ ساتھ جی ہم یہ بھی سن رہے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں ہمارے پاس ہمارا فیرس لائٹن میں کاروں سے کلیر کیا گیا ہے حدالت سے جواب 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 کروانے کا حکم دیا اور یہ اطلاق ہی بتائے جائے کہ جیسٹ ہوتے ہیں جی جناب کرتے کرتے جو ہے ہم ٹیلر کی شاپ پہ پہن چکے ہیں ٹیلر کو ہم کپڑے دیتے ہیں جلدی جلدی واپسی کے لئے نکلتے ہیں یہ جلدی جلدی واپسی کے لئے نکلتے ہیں کہ مزید بارش ہو جائے اور ہم سٹک ہو جائے یہ بس پہن چکے ہیں ہم کپڑے دیتے ہیں یہ جو ٹیلر آگیا ہے موسم کا تقاضہ ہے کہ یہاں سے گزر رہتے ہیں ٹیلر سے ہو کے آگئی ہوں ٹیلر کو سارے کپڑے میں نے دے دی ہیں شکر الحمدللہ یہ کام ہو گیا ہے اور یہاں پہ جی بارش تھوڑی سی تیز ہو چکی ہے تیز نہیں ابھی بھی کنٹرول میں ہے جتنی رستے میں تھی اتنی نہیں ہے اچھا جی یہاں پہ رکے ہیں احمد والے ہیں یہاں پہ احمد سویٹس کے جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ جو سموسے اور رول ملتے ہیں ان کے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں ان کی جلیبیاں بہت مزے کے ہوتے ہیں ان کا سارا ہی جو چیزیں ہوتی ہیں نا بٹھائی سے لے کے اور یہ جو تلنے تلانے والی چیزیں ہیں نا بڑی ٹیسٹی ہوتی ہیں تو جی یہاں سے بچے گئے ہیں ارفان بھی گئے ہیں یہاں سے جی کچھ سمان کری دیں گے اور پھر سنا سفیناس سے کچھ کپڑے اٹھانے ہیں بس وہ اٹھائیں گے اور نکلیں گے پھر جب انہوں نے لگا کہ شاید اس میں ایک ماہر معیشیات کی بات ہونی چاہیے تو پھر انہوں نے شوقت ترین صاحب کو انہوں نے اس کے پاس دیں گے اور شوقت ترین صاحب نے بہت ہوا ہے اور آپ چیک کریں کہ موسم ایسے کہ نیسے رات ہو گئی ہے لوگوں نے بجلی چلال ہی ہے کیونکہ اندھیرہ کافی ہو گئی ہے یہ جانا رشی سے دیں گے یہ جانا رشی سے دیں گے یہ جانا سفیناس کی آؤکلٹ پر سیل لگی ہوئی ہے یہ جانا موسم چیک کریں پانچ بجے کا ٹائم ہے ابھی صرف اتنا ٹائم نہیں ہوا اندھیرہ چیک کریں نہیں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی میں نے بنائے ہیں آج شامی کباب اور اس کو میں کرنے لگی ہوں اب گرینڈ اور یہ میرا جو ہے کھو چکا ہے اور بہت مزے کا ہے بس میں نے اس کو گرینڈ کرنا ہے اور اس کو شیپ دینا ہے ادھر جی ایک اور چیز پکری ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں ہوں اس میں بھی چلا دیں یہ جی میں سبزیوں والے فائد رائس ٹائپ چاول پکا رہی ہوں میں اس میں رائس وائل کر کے نہیں ڈالوں گی میں اس کو پکا کے اس کے اندر ہی رائس پانی ڈال کے ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ بنائیں گے جی ہم شامی کباب تو یہ بھی اندر پروسس ہے چاول میں نے بھی لوکی رکھ دیا ہے اور یہ اندر پروسس ہے اس کو میں گرینڈ کرنے لگی ہوں اور یہ ہے میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ہمیشہ پسند ہے جی اس میں گرینری ہو مرچے ہو اور دھنیا کٹا ہوا بہت سارا تو وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے رات کا ٹائم ہو گیا تو ہم جو اب چاہیے وہ پکا لیں گے بنا لیں گے باقی صبح منگا کے میں اس میں ڈال کے تو پھر بناؤں گی پھر آپ کو اپ ڈیٹ کروں یہ جناب رائز تیار ہو گئے ہیں اور ساتھ میں میں نے شامی رکھا ہے اور یہ میں کھانے لگی ہوں اور ڈینر ہز ریڈی اور یہ ہے جی حسیب حمدان تو بس اس کے ساتھ ہی جناب آج کا ویلوگ کرتے ہیں ختم اس امید کے ساتھ کہ خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جو لوگ ویلوگ میں نیو ہیں وہ جلدی سے جا کے ہمارے ویلوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضروری میں ابھی ابھی یہاں سے اٹھا اور میں ویلوگ بنا رہا ہوں تو آج میری طبیعت خراب تھی میں ادھر ہی پڑھا ہوا تھا ابھی تاں مجھے بہت سوستی ہے میں چالے دن ہوں ادھر لیٹا رہا ہوں آپ کو بتایا کہ میں اندر جان اتنی ہے میرے اندر الحمدلیلہ اتنی جان ہے کھڑا ہو جاتا ہوں ایک بجرے میں سویا نا تھا سار دن میں نو بجے اٹھا تھا اور دس بجے میں تک میں ایک گھنٹہ ویٹ کیا جمدان نے ایک گھنٹہ ویٹ کیا اور میں گیارہ ہم گیارہ بجے جاتون گارڈن گئے تھے نانو نانا کے ساتھ اپنے چھائے بھی کہ ہم آگئے ہیں ابھی ایک بجے ابھی ملک شک بہنے کا اسی چلا ہوئے بس فجر پڑھ کے سو جائیں گے تین چار بجے ابھی تو میں اٹھوں کیوں کہ ہی میں سولے ہمدان بھی سو جائے گا شاید مجھے دین نہیں آنے والے مجھے دین نہیں آئے یہ اٹھا دے گا ابھی بابا نے لے لے اس نے تو یہ سارا سین ہے تو آئے دین við mér um það að mikið vindu kaffi en það er enn góðu í mennum að speli og það kaffi nýja og fyrir við erum 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 við. مجھے مجھے